امران خان اطماعات کا ووٹ تو لے لیں گے لیکن اس سسٹم کو جو کرپ سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم کھجھ رہتے ہیں اس کرپ نظام کو چلانا ان اکیلے کے بس میں نہیں ہے انشاءاللہ ووٹ لے لیں گے لیکن یہ ایک بچارہ کے لئے کیا کر سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عامد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں امران نیوز اسلام علیکم میں ہونے والے حالیہ سینٹ کے لیکشن میں یوسر وزا کی گلانی کی فتح نے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ان کی فتح کے بعد امران خان نے اطماعات کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا کیا امران خان اطماعات کا ووٹ لے سکیں گے کیا وہ اس فرسودہ اور کرپ زیادہ نظام کو توڑ سکیں گے آئیے جاننے کے لئے عوام سے بات کرتے ہیں عوام کی رائے جانتے ہیں ان کی اس بارے میں کیا رائے ہیں امران خان اطماعات کا ووٹ تو لے لیں گے لیکن اس سسٹم کو جو کرپ سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کے لئے بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے اور ایک ٹیم اور لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں بہت ہم ڈیس سیٹسفائیڈ ہیں میں خود پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں میں نے بڑی جو شک روش سے امران خان کو ووٹ دیا تھا اور بلکہ میں گھر والوں کو بھی سب کو لے گیا تھا کہ جی ووٹ دیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امران خان خود بہت آنسٹ ہے لیکن کرنٹلی جو سسٹم چل رہے ہیں اس کے اگر وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں جو کہ مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ لے سکیں گے لیکن اگر وہ لینے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو اس کرپ نظام کو چلانا ان اکیلے کے بس میں نہیں ہے وہ خود ٹھیک ہو کے کیا کر لیں گے جب اگر فرض کریں لائک اگر کرکٹی ہی ہم اگزیمپل لیتے ہیں اگر ایک ٹیم میں گیارہ پلیئرز ہوتے ہیں اور ایک کیپٹن ہوتا ہے اگر دس پلیئرز ساتھ مل جائیں اور کیپٹن اکیلہ محنت کرتا رہے تو ٹیم کبھی نہیں جیت سکتی جب تک ٹیم ورک نہیں ہوگا ٹیم ورک ہوگا تو آپ جیت سکتے ہیں اس کے بغیر جیتنا ناممکن ہے اور ہمارے ملک کا حال آج کل بہت برا ہے ہم جن نے یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی بڑی مشکل سے پہنے ہوئے ہیں اتنی مہنگائی کر دی ہے اس نے میں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ پرائم میریسٹر فرس پاکستان کی تاریخ میں ہیں جنہوں نے اتنی اخلاقی جورت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ مطلب ووٹ آف جو بھی نو کونفیلنس کی طرف جا رہے ہیں تو اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ایک لحاظ سے چلیں دوسرے تو ہمارے ملک میں بڑے مسائل چلتے ہیں بھٹ اخلاقی لحاظ سے اگر وہ اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اگر کامیاب نہیں ہوتے میں کہتا ہوں دونوں لحاظ سے پی ایم صاحب کی اس کے اندر جیت ہے تو کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنی ایک اخلاقی جورت کا مظاہرہ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس نظام کی جان تک بات ہے ای تنک اس کے لیے وہی بات میں وہی کہوں گا کہ سمپل سی بات ہے ٹو تھرڈ میجورٹی جب تک نہیں ہوتی آپ کے پاس تب تک آپ جو ہے وہ نہ کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں تب تک نہ آپ کسی بھی ڈیسیئن کے اندر انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق وہ چلنا تو ان کو ویسے ہی پڑے گا بڑی ہے کہ کچھ نہ پوچھ ان کے جو ہے وہ موریلٹی کے لحاظ سے ان کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ انہینسمنٹ آئے گی اور میرے خیال میں چیزیں بہتر طرف جو ہے وہ چل سکیں گی انشاءاللہ ووٹ لے لیں گے لیکن یہ وہ بیچارہ کے لئے کیا کر سکتا ہے سارا سسٹم اکرپٹ ہے تو اس وجہ سے وہ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا تو ووٹ کیا لیں گے ان لوگوں سے جو چور میں لے ہوئے سارے ٹھیک ہے بس اللہ اس کی مدد کرے اور کوئی نہیں کر سکتا اللہ کرے غیب سے پاکستان کی مستقبل کے لئے بلکل وہ لے لیں گے اس کے لئے یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی یہ کل عوام سے انہوں نے خطاب کی ہے اور بڑا اچھا انہوں نے یہ فیصلہ کی ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ظاہر ہے ہمارا نظام تو بہت زیادہ کرپٹ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں نقام ہو لیکن جو ہے نا یہ فیصلہ ان کا بہت زبردست ہے کیونکہ اگر انہوں نے آگے جو ہے اس کو گورنمنٹ کو چلانا ہے اچھے طریقے سے تو پھر یہ ان کا فیصلہ بہت زبردست ہے آنے والے ٹائم کے لئے بھی جو انہوں نے گزارنا ہے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ ان کا فیصلہ جو بہت زبردست ہے بہت اچھے ہیں باقی یہ کہ وہ لے لیں گے اس کا ووٹ جو نا وہ لے لیں گے انشاءاللہ کل جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ انہوں نے اوپن نہیں لینا ہے تو جہاں تک ووٹ کی حد تک ہے وہ تو وہ لوگ لے لیں گے لیکن جہاں تک آپ کہتے کہ کرپٹ نظام کا خاتمہ وہ ابھی ممکن نہیں ہے کیونکہ دودھر مجورٹی کے لئے انہیں انہی لوگوں کے پاس جانا پڑے گا تو نظام تو ابھی ایسے ہی چلے گا لیکن یہ ہے کہ کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی یہ دونوں کمپرومائز کر کے ہی ان لوگوں کو چلنا پڑے گا وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے اور کرپٹ نظام کو ختم نہیں کر سکے ناظرین جیسا کہ آپ نے عوام کی رائے جانی عوام کی رائے تو یہ ہے کہ عمران خان اعتماد کا ووٹ لے لیں گے مگر وہ جو کرپٹ نظام ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے اس کے لئے ون تھرڈ مجورٹی کی ضرورت ہے آیا دیکھتے ہیں کہ کل عمران خان اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے یا نہیں اور لینے کے بعد ان کی کیا حکمتیں ہم لے ہوگی اس کے لئے ابھی ہم کچھ انتظار کریں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ